سلام علیکم میں ہوں سامر عباس آپ میرا ڈیجٹر چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے تین چار بہت ہی اہم ترین خبروں کے بارے سے ایک تو آج کی دن کی سب سے بڑی بلکہ سال کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پورا سال ہی انتخابات کے بارے سے انتظار رہا کہ انتخابات کب ہوں گے پاکستان کے اندر تو آج چلے اس پیکلارٹی آگئی ہے کہ انتخابات پاکستان کے اندر آٹھ فروری کونے جا رہے ہیں اس چوری کے دو تین بڑے امپورٹنٹ پیلو ہیں وہ میں آگے چل کے بات کروں گا کیوں امپورٹنٹ ہیور پاکستان تحریک انصاف کو بلاخر جو ہے کہیں نہیں کہیں کامیابی ملی ہے اور تحریک انصاف ہی کہیں نہیں کہیں مان لی گئی پھر جناب ہم آگے چل کے پروڑیم میں ہم اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ الیکشن کی تحریک کے ساتھ ساتھ جناب ایک بڑی ڈیویلپنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ بازاتہ طور پر کنفرم ہو گیا ہے جو کل میں نے خبر دی تھی کہ اے آر وائی سے ایک بہت ہی اہم شخصیت کو ایک سینئر پرسنیلٹی کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا ہے نکالا گیا ہے کیوں نکالا گیا اس پہ آگے چل کے ہم مزید بات بھی کریں گے لیکن یہ چیز اب خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ جس شخصیت کو نکالا گیا ہے اور وہ عرشت شریف صاحب کے ساتھ چکے ایسوسیئیٹڈ تھے اس لیے انہیں نکال دیا گیا آگے چل کے اس پہ مزید میں کچھ مزید فیکٹس آپ کے ساتھ میں رکھوں گا کہ آگے خطرہ کس کو زیادہ ہے پھر جناب ہم بات کریں گے پاکستان سے ایک لاکھ پیسٹھ ہزار افغانی جو ہیں وہ افغان جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں بتایا گیا جی کہ یہ الیگیشن لگا کے نادرہ کی جانب سے افغانیوں کو جاری شناثی کارڈ جو ہے وہ جرادر جاری کی اجارت ہے نادرہ کی ایک ٹیم کی جانب سے اس معاملے میں اس واقعے کے اندر اخیقت کیا تھی کیا افغانیوں کو نادرہ کی جانب سے ان لیگر شناثی کارڈ جاری کیے گئے ہیں پھر جناب ہم بات کریں گے جو اس وقت سائفر کے سن رہا ہے سپریمی گورڈ آف پاکستان میں بھی اس کے خلاف اپیل پاکستان تحریک کے ساتھ نے کر دی رہا ہے اس کے اندرہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے اور یہ انکشاف عمران حان کے بہت بڑے حق میں جا سکتا ہے امران حان کو بہت زیادہ فیور کرے گا ایک بڑا انکشاف ہوا ہے اور تحریک اصاف کی بڑی فتح ہو سکتی ہے یہ آگے چل کے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کی تحریک ہے والے سے آج کی کیونکہ سب سے بڑی خبر ہے اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چیلل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے اب تک چیلل کو سبسکرائب نہیں کیا تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ان کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پیس کریں اور ویڈیو پسندے تو لائک کریں اور اپنا فیڈ ڈائر کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں جناب بات کرتے ہیں انتخابات کے بارے سے ملک میں انتخابات اب وہ آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں اور اس پر ڈیزائر آف آل پولٹیکل پارٹیز اور آل سٹیکھولڈرز انتخابات جو ہیں وہ آٹھ فروری کو قومی اسمبلی اور شبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ کے ہوں گے تو یہ ایک تو یہ بہت بڑی چلیں آج سر سے اتر گیا کہ انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اس کے بارے سے ابھی بھی افسر بڑھ سے بہت زیادہ یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی بھی تاریخ بھی آ چکی ہے انتخابات کی لیکن پھر بھی انتخابات کی ہونے یا نہ ہونے کے بارے سے ابھی بھی بات ہو رہی ہے ایک بڑی اہم اور ایک بہت ہی انفارمڈ پرسنیلٹی نے ابھی بھی شک اظہار کیا کہ انتخابات نہیں ہو گئے جس طرح پی آئی اے کے فلائٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں شاید انتخابات کی بلکہ شاید نہیں انہوں نے بڑی شقین سے کہا کہ انتخابات بھی ڈیلے ہو جائیں گے پی آئی اے کے فلائٹس کی طرح جناب پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں اس کا ہونا اس پہ پاکستان تیری کے صاحب نے خیر مقتم کیا اس کا کہ آٹھ کی جو ڈیٹ ملی ہے چونکہ اس پہ پہلے تو پاکستان تیری کے صاحب کس موقف کو مانے نہیں جارہا تھا کہ صدر صاحب جو ہیں وہ تاریخ دے سکتے ہیں انتخابات کی تو اس پہ میری رائے تو یہی تھی کہ آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ تو یہی کہتا ہے کہ پریزنڈا پاکستان کا یہ کام ہے ان کا نہ صرف ان کا حق نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دیں لیکن صدر صاحب کی اس استحقاق کو یا ان کے اس رائٹ کو تسلیم نہیں کہا جا رہا تو کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشنڈا پاکستان یہ تاریخ دے سکتا ہے آج الیکشن کمیشنڈا پاکستان کی جانب سے سپریم کورڈا پاکستان میں پہلے گیارہ فروری کی تاریخ جو ہے وہ تجویز کی گئی اس کے بعد پھر سپریم کورڈا پاکستان نے کہا کہ آپ جائیں جا کے ملیں پریزنڈا پاکستان سے مشاورت کریں اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے آپ ایک فائنل تاریخ دیں جب پریزنڈا فاکستان کے ساتھ جب جا کے مشاورت کی گئی تو اس مشاورت کے بعد پھر جو ہے آریف علی صاحب نے تاریخ سجیسٹ کی آٹھ فروری کی تو پھر یہ آٹھ فروری جو ہے وہ تاریخ پھر فائنل کر لی گئی علیشن کمشنہ فاکستان کی طرف سے اور اب یہ تیہ ہو گیا اعلان ہو گیا کہ انتخابات پاکستان کے اندر آٹھ فروری کو ہوں گے سپریم کورڈا فاکستان نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ ہم پیرا دیں گے ہم جو بھی تاریخ مقرر ہوگی اس کے اوپر ہم پیرا دیں گے کہ انتخابات اس تاریخ پر ہر صورت میں ہوں اب یہ امتحان سپریم کورڈا فاکستان کا بھی ہوگا کہ وہ انتخابات ہر صورت میں کروا کے چھوڑے پہلے بھی پنجاب اور کے پی کے اندر چودہ میں کی انتخابات کے والے سے تاریخ آ چکی تھی لیکن وہ نہیں ہو چکے تھے کیونکہ کمزور چیف جسس بیٹھے ہوئے تھے بدیاد صاحب کے والے سے اگلی ایک ویڈیو میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو جناب اب امتحان اس لیے ہوگا کہ فیصل وارڈا صاحب جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں اور وہ ایک دو اہم ترین پالیسی میکرز ہیں جو سسٹم کے اندر ان کے وہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے بڑی قریب ان کی دوستی ہے تو ہی کمز انفارمڈ اس لیے انہیں شوز میں بھی زیادہ بلائے جاتا ہے کہ فیصل وارڈا کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ کنیکٹڈ ہیں جناب جو فیصلے کر رہے ہیں ملک کے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو فیصل وارڈا نے آج بڑے وسوق کے ساتھ کہا ہے کہ جس طرح پی آئیے کہ فرائٹن ڈلے ہو رہی ہیں اس طرح سے پاکستان کے ادر انتخابات بھی ڈلے ہوں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات ملتبی ہو جائیں گے آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہو سکیں گے فیصل وارڈا نے پہلے بھی ایک دو پیشگوئیاں کی تھی کہ عمران حان کے کافلے کے اوپر جو ہے لاغ مارچ کے اوپر خود کو شملہ ہو سکتا ہے پھر وہ اٹیک ہوا ابھی تھا بعد میں انہوں نے کہا تھا اٹیک ہو سکتا ہے قتلانہ حملہ ہو سکتا ہے وہ قتلانہ حملہ ہوا ابھی حانزاب کے اوپر تو میں اس کے کہہ رہو کہ وہ ہی اس ویری ویل انفارمڈ انہیں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ اس وقت جو تھی وہ تھریٹ کے بارے میں جب انہوں نے بتایا تو وہ تھریٹ جو ہے بعد میں حقیقت نکلی تو اب بھی فیصل وارڈا جو بات کر رہے ہیں تو فیصل وارڈا کی بات کو جو ہے وہ بلکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو ابھی بھی وہ افسن پرٹس جو ہیں انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے والے سے وہ موجود ہیں باقی تحریکے سے آپ نے خیر مقدم کیا اس کا نون لی نے کہا ہے تھوڑا اتراز دیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو تاریخ نہیں دینی چاہیے تھی پھر پیپلز پارٹی نے بھی کہا پریزیڈنٹ کے سکر میں تاریخ دے رہے ہیں انتخابات کی الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہم نے امنمنٹس کی تھی اس میں تو یہ پریزیڈنٹ کا رائٹ ہی نہیں بنتا ہے انتخابات کی تاریخ دینا حالانکہ آئین جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے کسی بھی الیکشن ایکٹ یا کسی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اوپر آئین پاکستان ہے اس سے ہمیشہ فوقیت حاصل ہوتی ہے آئین تو صدر کو احتیاط دیتا تھا باراللہ یہ ایک لمبی بحث ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے چونکہ سب سٹیک موڈرز نے الیکشن کمیشن پاکستان اور صدر صاحب نے مل کے آٹھ فروری تدویز کر دیتا رہی چلی اچھا ہے انتخابات ملک کے اندر ہوں گے تمام پلیٹکل پارٹیز وہ کھل کے کمپین کریں گی اب اس میں ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ انتخابات کے والے یہ بھی ہے کہ اب چونکہ انتخابات کے اندر مختلف اتحاد بننے ہیں کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک کٹھا کر دیا جائے گا انتخابات سے پہلے پہلے یہ انتخابات کی فوراً بات تو ہونا ہی ہے اگلی کوالیشن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بننی ہے جو مخلوط حکومت بننی ہے لیکن انتخابات سے پہلے پہلے بھی چونکہ بعد میں ان کا اگر انٹرسٹ اپس پہ شیئرڈ ہے تو اس سے پہلے بھی دونوں کو مل کے الیکشن میں جانے کے والے سے بھی کچھ کوششیں ہوں گی اور وہ کوششیں شروع ہو جائیں گی لیکن پیپلز پارٹی کے جو لاہور چپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو ہے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے رانہ صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا جناب کے رانہ صاحب نے کہ انتخابات جو ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ پنجاب میں نوندی کے خلاف اتحاد کر سکتی ہے یہ بہت بڑا ایک بیان ہے اور اس بیان کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا چونکہ یہ بیان اس لیے دیا گیا ہے کہ نوندی کے ایک سینر رانہ نے کہا تھا کہ سندھ کے اندر جو ہیں جی ڈی اے کے ساتھ جی یو آئی کے ساتھ اور ایم کیم کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک الیکٹرل الائنس بنایا جا سکتا ہے نوندی کے اسے الائنس کیسا بن سکتی ہے تو پیپلز پارٹی نے ارسی پروکریٹ کیا کہ پنجاب کے اندر پھر ہم بھی تحریک انصاف کے ساتھ بھی اتحاد کرنا پڑا تو وہ اتحاد ہم کریں گے تو ظاہر ہے نہ ایم کیم کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ وہاں پیپلز پارٹی کے خلاف نوندی کے اتحاد کرے گی اور نہ ہی پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر نوندی کے اخلاف تیری کے اتحاد کے ساتھ اتحاد کرے گی تو یہ مجھے ہوتا منظر نہیں آ رہا ہے یہ صرف پیر مارنا جیسے کہتے ہیں نہ وہ پیر مارا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے باقی ایک اہم خبر جو ہے وہ نادرہ کے حوالے سے جناب کے نادرہ کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ نادرہ کی ایک گاڑی جو ہے وہ درڑا درڑا افغانیوں کو شنافی کارٹ جاری کر رہی ہے پاکستان کے سین آئیسی جاری کر رہی ہے یہ بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر بایدھے وے اب تک جو ہیں ان لیگلی جو پاکستان کے اندر مقیم افغان باشندے تھے ان میں سے ایک لاکھ پیسٹھ ہزار پاکستان سے واپس افغانستان جا چکے ہیں یہاں سے پاکستان سے وہ بے دخل ہو چکے ہیں واپس افغانستان جا چکے ہیں اور جو ویڈیو سامنے آئی تھی نادرہ کے حلکاروں کی جانب سے نادرہ کی وین تھی جس میں درادہ رشناتی کارڈ ایشو کیا جا رہے تھے لوگوں کو تو اس میں نادرہ کی جانب سے موقع سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا یہ جو ویڈیو سرپلیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کو جس کو پر پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے نادرہ کے حوالے سے تو انہوں نے وزاد کیا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ بیس جولائی دوہزار تیس کیا اور کراچی میں یہ ویڈیو جو ہے وہاں بنائی گئی ہے کراچی کے ایک پسماندہ علاقے کے اندر جہاں لوگ جو ہیں اتنا انہیں شہر نہیں ہے کہ وہ شہروں کے اندر جا کے نادرہ سنٹرز کے اندر جا کے اپنے شناتی کارڈ بنوا سکیں تو لوگوں کی سہولت کے لیے نادرہ کی جو ہے وین جاتی ہے وہ جا کے لوگوں کے شناتی کارڈ کے پروسسنگ کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر لگی ہوئی تھی وین پولس والے آئے آکے انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے چونکہ بارش ہو رہی تو گاڑی جوڑا بیللنگ کے نیچے کھڑی کر دی تھی انہوں نے تو جب پولس والے آئے آکے پوچھا بھئی کیا ہو رہا ہے تو اس کے بعد پہ پولس والوں کو جب سیٹسفیکٹری جواب ملا نادرہ کے وہ کام کی آنپ سے تو وہاں سے پولس سرکار چلے گئے تو یہ نادرہ کی بضاعت اس پر آ چکی ہے کہ یہ بیس جولائی دوہزار تیس کی ویڈیو ہے یہ آج کل کی ویڈیو نہیں ہے اس دن وہ کہہ رہے کہ پانچ شناختی کار لوگوں کے بنے تھے کچھ کی تجدید ہوئی تھی وہاں پہ ایساچ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا باقی جس طرح میں دیتا ہے ایک لاکھ پیسے رضا تو جا چکے ہیں تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملنے والی ہے سائفر کیس کے اندر جس طرح میں نے سناب کو خبر دی تھی کہ کمشدہ سائفر مل چکا ہے جو سیکریٹریٹ ہے کیابنر سیکریٹریٹ ہے وہاں سے کمشدہ سائفر جو ہے ایک سیل بند ڈبے کے اندر سے برابط ہوا ہے اور وہاں سے واکس سے نکال کر اب جو موجودہ نگران حکومت ہے اس کی منظوری سے واپس بزارت خارجہ کو بھجوا دیا گیا ہے تو اگر اس میں چیزیں ساری وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوتی ہیں جو میں نے دعویٰ کیا تھا جو میں نے خبر دی تھی تو سائفر کیس کے اندر امران حکومت کے خلاف جو دو چارچزوں میں سے ایک چارچ جو ہے افیشل سیکریٹ ایٹ کی سیکشن فائیو کے تحت جو امران حکومت کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ رک جائے گا یا اس میں امران حکومت کو سزا نہیں دی جا سکتی لیکن آج جو کامیاب ملی ہے پاکستان تیاری کے ساتھ وہ سائفر کیس کے اندر وہ یہ ملی ہے کہ جو جج ابو الاسطاد زلکرنین صاحب خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماد کر رہے ہیں افیشل سیکریٹ ایک کے تحت بننے وری کورٹ کے تحت کے اندر کے جو جج ہیں ابو الاسطاد زلکرنین صاحب ان کی تیناتی جو یہ وفاقی قومت نے کی ہے اس میں اسلامت ہائی کورٹ کی چیز جیسس کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہی ہیں حالانکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کسی جج کو لگا دیں تو آپ متعلقہ چیز جیسس سے آپ اینوزی لیتے ہیں یا ان سے آپ اجازت لیتے ہیں پرمیشن دی جاتی ہے تو اس کیس کے اندر ابو الاسطاد زلکرنین صاحب کے افیشل سیکریٹ ایک سے متعلق بنی جو خصوصی عدالت ہے اس کے جج مقرر کیے جانے سے پہلے چیز جیسے سلامت ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو یہ بڑی حبر ہے اس پر پاکستان تیری کے ساتھ کو بڑا رلیف مل سکتا ہے سلمان تکرم راجی صاحب جو کہ امران حند کے وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ فاروق صاحب کی روبرو اپنا یہ اعتراض دائر کیا ہے تو یہ بات سجنے کر آتی ہے تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا اب تک کی ساری کاروائی جو ہے وہ نال انوائیڈ ہو جائے گی پھر ایک نئی کورٹ بند کے وہ امران حند کے پرائل کو چلائے گی تو وہ جو کوشش جانا ہے کہ نومبر کے لاز فیک ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں امران حند کو سزا دینی اور صورت میں سائیفر کیس کے اندر وہ معاملہ بھی ٹل جائے گا باقی آج کی ایک اور اسی سائیفر کیس سے متعلق اہم چیز یہ ہے کہ سائیفر کیس کے اندر چونکہ شاہ محمود قریشی بھی اس وقت زیر حراست ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے والے سے آج خبر یہ آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اڈیالا جیل میں پتے کی تکلیف کی شکایت کی کہ انہیں پتے کی تکلیف ہے تو گارل لینڈر کی تکلیف کے باعث شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے پمز اسپتال تو اب وہ پمز اسپتال میں داخل ہیں اب وہ خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں نہیں ہیں تو یہاں ملاقاتیں اور نویت کی ہوتی ہیں کافی ریلیکس باور ہوتا ہے تو باقی اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے جو میں نے آج خبر دی کل بھی میں نے خبر دی تھی اس پہ میں بات کرلوں کہ ای آر وائی سے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سینئر صحافی جو ہیں سینئر ترین شخصیت کو ای آر وائی سے سینئر پروڈیسر کو جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پروڈیسر ہیں انہیں ای آر وائی سے برطرف کر دیا گیا ہے اور آج اس خبر کی کنفرمیشن آ چکی ہے خبر کی کنفرمیشن اس طرح سے آئیے کہ عدیق راجہ صاحب جو ہیں جو کہ عشد شریف صاحب کے پروڈیسر کے سینئر پروڈیسر تھے بہت ہی کمپیٹنٹ پروڈیسر ہیں بہت سبردس پروڈیسر ہیں میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے ڈان میں ہم نے کٹھے کام بھی کیا ہے اور بڑے اچھے اور بڑے لائک بندے ہیں انہیں جو ہے ای آر وائی نے برطرف کر دیا ہے اس پہ میں نے رات بھی پوچھا تھا عدیق راجہ صاحب سے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات میں مجدن کا جواب ہے تو انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے علم میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے بندنائک کیا تھا اور اب مجھے پتا لگا ہے جناب کے شاید عدیق راجہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو انہیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں ای آر وائی سے برطرف کیا جا چکا ہے تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے عدیق راجہ جیسے کمپیٹ ایڈ صحافی کو ای آر وائی سے نکالا گیا ہے یہ ای آر وائی کا بھی نقصان ہے اور صافتی برادری کا بھی نقصان ہے پاکستان کا بھی نقصان ہے کہ اس طرح کا انویسٹیگیٹر ارشد بھائی ارشد شریف صاحب جو کرتے تھے سٹوریز اس میں ان کی بہت زیادہ جو ہے ان کا رائٹ ہینڈ جو تھے ایک بہت کی رول ہوتا تھا انویسٹیگیٹر سٹوریز کے اندر عدیق راجہ کا ہوتا تھا انہیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے تھے تو عدیق راجہ کا نکالا جانا ای آر وائی سے ای آر وائی کے لیے بھی بڑا نقصان ہوگا پروفیشنلی اگر میں بات کروں شاید ادر وائیز اس کا انہیں فائدہ یہ ہوگا جناب کہ وہ خوشنودی حاصل ہو جائے گی کسی قسم کی انہیں لیکن پروفیشنلی ای آر وائی کو بڑا نقصان ہوگا تو عدیق راجہ کو نکالا گیا ہے اس سے پہلے دو ہفتے پہلے بھی ایک بہت ہی سینئر پروڈیسر کو ای آر وائی سے برطرف کیا جا چکا ہے یہ دوسرے سینئر ترین پروڈیسر کو ای آر وائی سے ایک سینئر پروڈیسر کی پوزیشن کے بندے کو ای آر وائی سے برطرف کیا گیا ہے اور ایک اور ان سے بھی اوپر ایک اور پوزیشن پہ ایک بہت سینئر شخصیت ہے ای آر وائی کے اندر بہت عام پوزیشن پہ ایک شخصیت بیٹھی ہے اس کے حوالے سے بھی کافی دباؤ ہے ای آر وائی کے اوپر بارال یہ تو اطلاع تاری ان کے حوالے سے دباؤ ہے باقی اس حوالے سے میرے پاس کنفرمیشن کوئی افیشل تو ہے نہیں ہے ای آر وائی کے بہات پہ کوئی ای آر وائی کے طرف سے کنفرمیشن تو نہیں ہے ایسی کوئی لیکن جا کہ کافی زیادہ پریشانی اس حوالے سے لاحق ہے دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے تمام بھائی جتنے بھی صحافی دوست بھائی ہیں سب کی نوکریں محفوظ رہے ہیں وہ بہترین صحافی حدمات جو ہیں وہ سر انجاب دیتے رہے پاکسان کے لیے لیکن ای آر وائی کے اندر ماحول جو ہے وہ کافی صورتحال اس وقت ٹینسل رہی ہے ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے اور ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ کہیں اگلا جو ہے یعنی کہ عدیر راجہ کے بعد اگلا شکار وہ نہ بن جائے لیکن عشی شریف صاحب کی ٹیم کے ایک اور ممبر جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ مجھے ای آر وائی کے اندر خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان کے روزگار کے اندر بھی اللہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرے ان کی زنگی میں آسانیہ پیدا کرے اور اللہ کرے یہ جو اطلاعات ہیں یہ غلط ثابت ہوں مرحل عدیر راجہ صاحب کے لیے ہماری بہت بہت دعائیں ہیں کہ اللہ انہیں اس سے بھی بہتر روزگار جو ہے وہ عطا کرے آج کی اس ویڈیو بہتتا ہی اگلی ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹس لے کے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت پر سب سے اہم ترین جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان میں کیا چل رہا ہے مظاہر اکبر نکوی کے کیس کے اندر کیا ہوا ہے کس طرح سے آئین اور قانون کی پروسیجر کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں سپریم کورڈ پاکستان کی جانب سے صرف چکے جو ہے ججز کی آپس میں نہیں بنتی دو گروپس بن چکے ہیں بڑے شریر قسم کے اور اب ایک گروپ کی پیٹرنیں جو ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود چیف جسس کازی فائز جسہ کر رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ڈیٹیز رکھیں گے پھر وقت سمر باست اجاز دیجئے خدا حافظ